اسلام علیکم خوش شامدی شبا کوکنگ کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل تھک تھاک ہوں اور آپ بھی بلکل تھک تھاک ہوں گے تو چلتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ایووکاڈا رولز بنانے کی ریسپی دیتے ہیں اسے ایووکاڈا رول بھی کہہ سکتے ہیں ایووکاڈا وراب بھی کہہ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے اس کی تیاری کرتے ہیں اور اشیاء نوٹ کرتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک عدد ہمیں روتی چاہیے چکن کا سوسز چاہیے چاہے اسے آپ اس کے جگہ بوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تھونش نہیں ہے ایک عدد ہمیں ابلہ ہوا انڈا چاہیے ایک عدد درمیانے سا اس کا ٹیماٹر اور تھوڑے سے وان سے ٹو ٹیور سپون ہے جون سے وہ ہمیں اونین سلائز چاہیے جون سے تھوڑا سا ہمیں چاہیے بلیک پیپر کٹی ہوئی ایک سے دو چھوٹکی کے لگ بھگ ہمیں بلیک پیپر چاہیے ایووکارڈا کو ہم چھلکے سے علیدہ کر کے اس طرح سا اس کا فکشت کے ساتھ پیسٹ بنا لیں گے جو کہ بہت ہی مجھے دار سا اور بہت ہیلدی سا ہوتا ہے چاہے تو آپ علیدہ سے اس میں بلیک پیپر ہے جون سے وہ شامل کر دیں اور چاہے تو آپ اس کو اس طرح سے روٹی کے اوپر لیکن اصل جون سے اس کی ریسپی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ اسے روٹی کے اوپر زیادہ سارا اس طرح سے پھیلا دیں تاکہ تمام روٹی کے اوپر آپ گھر کی روٹی بھی اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ اگر گھر کی روٹی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ بھاریک ہونی چاہیے موٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جتنی روٹی موٹی ہوگی اس کو فورڈ کرنا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گیا اور وہ ٹھوٹ جائے گا ایووکاڈا پیسٹ اس طرح سے اوپر ہم لگائیں گے روٹی کے اوپر تھوڑی سی بلیک پیپر ہے جو انسی فریشلی کٹی ہوئی وہ ہم شامل کریں گے ایک چھوٹکی جہا ہس پہ زائے کا اس پہ ہم نمک شامل کریں گے اس کے بعد تمام سلات جو ہم نے کٹا تھا اس کو اس طرح سے سلائس اوپر رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلدی سا آپ کا جو رب تیار ہوگا جو کہ بہت ہی مزیدار ہوگا آپ اسے ایزا لنچ باکس بھی دے سکتے ہیں صاحب کو اگر وہ آفیس جاتے ہیں یا کہیں بھی جوب پہ جاتے ہیں تو یہ ایک مکمل ہیلدی میل ہے اور اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی اور فریش رہے گا کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اس کو خراب کرے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر پہلے جونسا ہے وہ کارڈا کا پیسٹ لگایا نمک اور بلیک پیپر ہے جونسی وہ ہسپیز آئے کے شامل کی پیچ مارچر کے ہم نے سلائس کیا ہوئے تھے اس طرح کسی بھی طرح سے ہپٹ مارچر کے سلائس ہیں جونسے وہ اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں کیونکہ رول ہے تو ہم اس کو ایسی شکل دیں گے تاکہ رول ہو سکے ہم پوری روٹی کے اوپر نہیں پھلائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کوکمبر ہے جونسے کھی رہے ہیں وہ چھیل کے اس طرح سے اس کے سلائس اوپر رکھ دے اونین کے سلائس رکھ کے اور ابلہ ہوا فل ابلہ ہوا ایک کے جونسا وہ ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا اور اس طرح سے جو چکن کے یہ تھونچ تھے ان کو بھی ہم نے اس طرح سے رکھ دے آپ اس کے جگہ چکن کی بوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں سالن اگر پکا ہے تو اس میں سے تھوڑی سی بوٹی باجے تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو الائدہ سے اگر آپ تیار کرنا چاہتے ہیں بریس پیس کوئی بھی ایسا پیس سیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے کوٹی چیز ہے جونسا وہ اس کے اوپر رکھتی ہے اب ہم اس کو رول کریں گے آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہم اس طرح سائڈوں سے رول کریں گے تاکہ اچھی طرح جونسا وہ کور ہو جائے اور سائڈوں سے نیچے کوئی بھی چیز نہ گرے جس طرح چیز ہے کوٹی چیز وہ نہ گرے یا جس طرح کوئی بھی چیز پیاز وغیرہ کوئی سلائسز وغیرہ باہر نہ نکلے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح ٹائٹ لی اس کو رول کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کو درمیان سے کار کر تو بہت ہی مزیدار سا یہ آپ کا ایووکارڈا رول ہے جو کہ ناشتے کے لیے بھی تیار ہے آپ اسے ایزل نچ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ناشتہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کی پوری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کلیر فول سا یہ ہمارا رب تیار ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی ہیلڈی سا تیار ہے ناشتے کے بعد ہم نے کچن کو تھوڑا سا سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا سودا لینے کے لیے جانا تھا تو سوچا تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور تھوڑا ہم چنیوڑ سے بھی ہو آئے گی کیونکہ بہت سے لوگ جان سکے ہوں گے کہ میں چنیوڑ کی سے کہتی ہوں ہم وہاں سے بھی تھوڑا سا ہو آئیں گے تو لیجے ناشتین ہم نے اپنے سفر شروع کیا جاتے جاتے بہت خوبصورت کچھ بادل تھے اور دھیرے دھیرے ہم سٹور کی طرف بڑھے ہیں اور آپ کے لیے سرپرائز ہے کہ وہ کون سا سٹور ہے ہمارے لیے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا سٹور ہے یہ جہاں پہ ہم نے لینا تو کچھ نہیں تھا لیکن جاتے جہاں اس پورشن سے کچھ نہیں تھا لینا جاتے جاتے دکھاتے جاتے ہیں کہ یہ سلاد کے مختلف قسم کے سلاد ہیں جو پات کا سلاد ہے جو ہماری دال ماش ہے اس کو بھی انہوں نے سیلڈ کے طور پر یوز کیا ہوا ہے یہ مختلف کیچپ وغیرہ ہے یہاں سے ہم نے کیچپ لینی تھی ہمیں کسی نے کہا تھا کیچپ بہت مزے کی ہوتی ہے تو سوچا ہم بھی ٹرائے کر لیتے ہیں یہ تمام چیز پڑے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ہیں اور آئس کریم پڑی ہوئے آئس کریم گرمیاں ہیں تو بہت زیادہ آئس کریم کی ورائٹی ہے بہت زیادہ اس چگہ پہ رش بھی تھا آئس کریم ہی آئس کریم تھی ہر طرف ہمیں خیر میگنم اتنی خاص زیادہ پسند نہیں خاص نہیں بلکہ پسند ہی نہیں ہے ہم دوسری آئس کریم کھا لیتے ہیں ہم کارنٹ وغیرہ لے لیتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آتا نہ ہی ہم نے ٹرائی کئی دفعہ کیے کہ ہم اسے اپنی پسند میں شامل کر لیں لیکن ہم نے اس کا کوئی خاص مزہ نہیں آتا کہ ہم اسے پسند کر سکیں ہم نے فائنلی یہ ریو اوریو کے جانسا فلیور ہے اس کے ہم آئس کریم بھی کھاتے ہیں اس کے بسکٹ بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں کافی زیادہ ہم نے تھوڑا سا ککس کیا سودا لیا اور اس کے بعد ہمارا واپسی کا گھر کا سفر تھا اور واپسی کے گھر کے سفر کے لیے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ہم اس چگہ سے گزرتے ہیں ہمارے بہت سے ناظرین کو ہمارے بہت سارے رستوں کا پتہ ہوگا ہم اس لئے آپ کو بار بار دکھاتے ہیں کہ کل کو جب آپ اس چگہ پہ آئیں تو آپ کو یہ رستے بلکل بھی نہیں ہیں اور جنبی نہ لگیں تو چلتے چلتے اب تھوڑا ہی سفر ہے ہمارے گھر پہنچنے کا تو گھر پہنچتے ہی یہ جو پول ہے اس کے نیچے سے جہاں سے ریل گزرتی ہے ٹرام گزرتی ہے تو یہ تھوڑا سا ہم نے دکھا دیا آپ کو دریا کے اوپر سے بہت سے ناظرین کو ہمارے سفر بھی پتہ ہوگا ہم کہاں گئے ہوں گے اور یہ رستے بھی بہت زیادہ یاد ہو چکے ہوں گے یہاں سے بچ دس سے پندرہ منٹ کہ ہی گھر کا سفر ہے اور گھر جاتے ہی ہم نے سودہ ایک سائٹ پہ رکھا اور جلدی سے دوپہر کے کھانے کا بندوبست کیا اور دوپہر کے کھانے میں آج جو بننے جا رہا ہے وہ بہت ہی کچھ لذیذ بننے جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایک کزن بننے جا رہی ہے دوسری کزن کے لیے حلیم کی کزن بننے جا رہی ہے یعنی فل آف پروٹین ہمارا جونسہ سالن ہے وہ بننے جا رہا ہے اسے یہی کہتے ہیں میٹ مکس گرینز کہتے ہیں یا میٹ ویڈ گرینز کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے چاوہ لیئے ہیں فور ٹیب سپون تین ٹیب سپون مسئول کی دال دو ٹیب سپون موں کی دال تھری ٹیب سپون ہم نے لیا ہے چنے کی دال دو ٹیب سپون ہم نے بھر کے لیے ہیں رول اوٹس لیے ہیں اور ایک ٹیب سپون بھر کے ہم نے دلیا لیا ہے گندم کا اور تھوڑی سی ہم نے دال مارشہ جونسی وہ بھی گوئی ہوئی ہے اور گوشت ہے جونسہ حسج بے ذائقہ چاہیے لیکن ہم نے بونلس سے جونسہ بیف لیا ہے وہ ایک پاو لیا ہے ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا تھوڑے دو سے تین ٹیبل سپون ہمیں کوکنگ آئل چاہیے کچھ ہرہ مسالہ چاہیے جن میں اسے پیاز ہے دو ادر ٹیماٹر ہیں اور یہ پیاز ہے ڈیڑھ ہم نے لیا ایک بڑا ایک چھوٹا گرین چیلی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی ہے تو آپ چار لے لیں اگر بڑی ہیں تو دو لے لیں لیسن کے کچھ چوہے ہیں اور ایک یہ ادرہ کا ٹکڑا ہے جو کہ ایک ہی سے کم ہے لیکن تھوڑا ہلدی سا ہے اور کچھ ہمیں مسالہ جا چاہیے جن میں ہلدی ہے ہاف ٹی سپون پیپری کا پاوڈر ہاف ٹی سپون سرک میسکا پاوڈر ہون ٹی سپون دار چینی کا ٹکڑا لونگ ہے چار پانچ گرین کارڈیموم ہے یعنی سبز لاچی ہے تین عدد جائفل اور جووتری کا پاوڈر چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون ہم نے سالمی آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں اور بعد میں اس کو پیس لیں گے ہمیں دھردنیا اور زیرہ ہے جونسا وہ وان ون ٹی بر سپون چاہیے گرم مسالہ ہے جونسا وہ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کام ہی چاہیے کیونکہ باقی کی گرم مسالے بھی استعمال ہو رہے ہیں اس لئے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاہیے دالے تھی جونسی وہ ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے بھگو دی تھی تو دوسری جانب جونسا گوشت کو ہم نے ایک بائل دیتے ہیں جیسے کہ ریڈ میٹ کو ہم ہمیشہ چاہے وہ مٹن ہو یا بیف ہو اس کو ایک بائل ضرور دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام جو کسافتیں ہیں وہ تھوڑی اوپر آجیں میل کی صورت میں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیلڈی سا جونسا گوشت ہے وہ ہمیں لئے کھانے کے لئے تیار ہو پیازوں کو ہم نے درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا ان کو اس طرح سے ہم نے سلائس کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگائل ڈال کے اور بہت اچھا سا سرخ کلر دینا ہے پیازوں کو ہم نے ریڈ کرنا ہے گولڈن براؤن نہیں کرنے اس کے اندر ادرک لیسن کا پیس جو ہمارے پاس پانچ سے چھے جوے لیسن کے تھے اور آدھائیں چدرک کا ٹکڑا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا وہ شامل کیا جیسے اس کا کچھرپن ختم ہوا تو ایک بائل دیا ہوا ہم نے جونسا بیف ہے وہ اس میں شامل کر دیا بیف آپ اس میں ہڈی والا بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن زیادہ تر بیف ہے جونسا پھر وہ اس میں بونلے سے استعمال ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کیجئے بیف و گرینز فل او پروٹین بہت ہیلتی اور بہت ہی مزے دار سی ہمارا سالہ نے جونسا تیار ہونے لگا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جونسی خوشک دھنیا ہے کٹا موٹا موٹا کٹا ہوا خوشک جو سا زیرا تھا موٹا موٹا کٹا ہوا جونسا وہ شامل کر دینے ہیں موٹے موٹے کاٹ کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ایک سے دو ہم جب جونسا ہنڈیا میں چکر دیں تو جونسا وہ چکر آئے اور ان کا پانی ہے جونسا وہ تھوڑا ریلیز ہو جائے ایک سے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں دہی شامل کرنا ہے لیکن دہی کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی شامل کر لیا تاکہ وہ اچھی طرح جونسا وہ اس میں پھوٹکیاں نہ بنیں اور بہت مذیقا اس میں جونسا بینا پھوٹکیوں کے ایک فریش سی مذیدار سا ذائقہ آئے تماظر کو اتنا ہم دہی کو بھونیں گے دوسری جانب دہی کو اتنا ہم بھوننا ہے تاکہ دہی ہے جونسا وہ گوشت کے ساتھ پاکیا اور اپنا پانی خوشک کر لیا دوسری جانب جونسا یہ دالیں ہیں وہ ہم نے ابلنے کے لئے رکھ دی ہیں اور گوشت کو ہم تھوڑا سا پانی لگا کے تو اس میں گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور گلنے کے لئے ہم اسے پریشر لگائیں گے اور پریشر کے دوران تقریبا ہم نے ڈیڑ گلاس پانی لگایا تھا اور ڈیڑ گلاس پانی کے دوران ہی ہمارے جونسا گوشت ہے وہ گل چکا ہے اب اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے اور جو دالیں چاول جوگ اور دلیا تھا تمام دالیں تھی وہ ہم نے اس کو ککر میں شامل کر دیں گے گوشت کے سال اور ان کو مزید ایک سے دو منٹ کے لئے پریشر دیں گے ایک سے دو منٹ پریشر دینے کے بعد دالیں ہماری بہت اچھی طرح گل جائیں گی اور جونسا بیف ہے وہ بھی بہت اچھی طرح گل چکا ہے ہم نے بیف کو کیونکہ پہلے بھی پانس سے دس منٹ کے لئے گلائے ہے اب ہم اس کو اس طرح سے ڈوئی پھیریں گے اور اس کی بوٹیوں کو بالکل اندر میش نہیں کریں گے حلیم کی طرح کیونکہ یہ حلیم کی کزن ضرور ہے لیکن حلیم نہیں ہے یہ گرینز بیف ہے تو اس لئے ہم اس کے اوپر اس طرح سے بھگار لگائیں گے بوٹیاں در گل چکی ہیں ان کے چھوٹے پیسی ضرور ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ ان کو بالکل اندر میش نہیں کرنا اس طرح ہم نے پیاز کا بھگار لگایا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور مزیدار جب آپ جس ٹری میں سرک کریں اسی ٹری میں آپ اوپر بھگار لگائیں دیشکی میں جا جس برتن میں پکایا اس میں نہیں اوپر جولین ادرک شامل کریں گے اس حبز میں شامل کریں گے اور یہ اس کی کنڈیشن ہونی چاہیے بلکل حلیم کی طرح نہیں بلکہ دانے دار سی جو ہونی چاہیے لیجے ناظرین بہت ہی مزیدار ہمارا بی فید گرینز جونسا وہ تیار ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے یہ تھی ہماری آج کی شاپنگ ایک ہم نے گوبی کا پھول لیا یہ ہم نے کیچپ لی اور یہ جونسے ٹوماٹر سوس تھے یہ ہمارے ہنڈیا میں بھی کئی دفعہ کام آ جاتے ہیں اور کبھی ہم نے پیزا سوس بنانی ہو تو بھی انہی کی بنا لیتے ہوتے ہیں پھر آسانی ہوتی ہے دوسرے ٹوماٹروں کو زیادہ پکانے اور گرینڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ گادی لیے ہیں ہم نے سلات کے لیے اور یہ پاتھ ہیں جونسے ان کے اندر ٹوماٹر مزیلہ اور یہ تھوڑا سے بیزل لیف کے مطلب فلیور ہے تو یہ اس کی فیلنگ ہوئی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا ایک پلسہ شیئر جونس ہب ہم نے یہ چیز کا لیا ہے یہ تھی ہماری آج کی شاپنگ اور اس کے علاوہ دو عدد کھیرے لیے تھے جو کہ اہج جو جل ہماری ہر شاپنگ میں گروسری میں کھیرے ضرور ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ہم باقی کاب گھر کا سمان کیرنگ گھر کا کام کاج نپٹاتے ہیں اور یہ تھی ہماری ٹھنڈا ٹھنڈا کول کول ہونے کے لیے جس ڈیپے کو ہم نے الٹا کھول لیا تھا تو یہ ہم نے لی ہے اپنے لیے کیونکہ ہمیں یہ فلیور اور یوکا بہت زیادہ پسند ہے بیسکٹ میں بھی آئس کریم میں بھی اسی طرح دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد برطن شتند ہونے کے بعد تھوڑا رام کرنے کے بعد پھر شام کی باری آئی تو شام کو کچھ باری برکم کھانے کا من نہیں تھا تو سوچا کہ انہاں سیمپل فرنچ سلاد ہی تیار کیا جائے تو سلاد کھیرے بھی بالکل تازہ آئے ہوئے تھے تو اس لیے پھر ہم نے اس کی سوس ہے جانسی وہ بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے ویسے تو ریگولر سلاد ہیا اس کے لیے ہمیں سوس کے لیے بلیک پیپر چاہیے شہد چاہیے کوئی بھی اچھی کوالیٹی کا شہد ہو مسٹر پیسٹ ہو لیو آئل ہو وینیگر ہو یعنی سرکہ ہو سلاد والا اور نمک ہو بس یہی اس کے جو خاص سپیشیلٹی ہے اس کے سوس کی ہے تو جو کہ بہت ہی مزے دار ہوتی ہے ہم نے یہ والے شہد استعمال کیا جب بہت اچھا شہد ہوتا ہے ہم اس کو اکسو بیٹر اپنے کھانے میں استعمال کر لیتے ہیں کسی بھی قسم کی اس طرح میگنیشن کرنی ہو جو کچھ بھی کرنا ہو اور جو سلاد کا سرکہ ہے وہ بھی بہت ہی مطلب سلاد والا ہی ہم اس میں یوز کریں گے وہ اتنا تیز نہیں ہوتا تھوڑا کلرڈ ہوتا ہے لیکن بہت لائف سا اچھا سا اس کا بھی فلیور آتا ہے کونیشو چاہیے ہمیں ہسپے زائقہ تھوڑے سے علیوز چاہیے سیلٹ کے پتے چاہیے ایک اونین لیا ہے ہم نے سلاد کے لیا اور کوارٹر ہم نے کھیرہ لیا اور ایک ادھر ٹھماٹر لیا ہے اب ہم تمام سبجیوں کو چوپ کر لیں گے اسی طرح ہم نے سلاد کو بھی چوپ کر لیا ہے پیازوں کو چوپ کر لیا ہے کھیرے کو چوپ کر لیا ہے ٹیماٹر کو چوپ کر لیا ہے کونیشو یعنی پکل کھیرے کو کھیرے کو چوپ یعنی بیبی کھیرے کو بھی ہم نے باری کر لیا ہے اور علیوز ہیں جہوں سے سائیڈ پر رکھیں اب ہم ایک بڑے بال میں ان تمام سبجیوں کی ہیں جہوں سے وہ مکسنگ کریں گے تو چلتے ہیں ایک بڑا بال لیں گے اور اس کے اندر ہم نے سلاد ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کٹنگ نہیں کی کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا سلاد کی بس چیزیں ہم جلدی جلدی آپ کو بتا رہے ہیں اور جلدی جلدی اس کی مکسنگ کریں گے تاکہ یہ مزیدار سا سلاد ہے جو جلدی سے ریڈی ہو کے آپ کے سامنے آ جائے تو شام کے وقت کھانا بلکل چھوڑنا نہیں چاہیے اگر آپ ڈائیٹنگ بھی کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی ڈائیٹ پہ ہیں کوئی بھی لیں تو کوشش کریں شام کا کھانا بلکل بھی نہ چھوڑیں کیونکہ رات کے وقت ہمارے جسم میں بہت زیادہ ایسے تعمیراتی کام ہوتے رہتے ہیں جس کے لئے ان سے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے آپ دوپہر کے کھانے کو تھوڑا لائٹ کر سکتے ہیں اور رات کے کھانے کو ضرور کھانا چاہیے اس کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا چاہے اگر آپ روٹی کھائیں چاہے فروٹ کھائیں لیکن فروٹ کے لئے ہمیشہ یہ کہیں گے کہ صبحوں کے ٹائم یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے کھائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اصل میں یہ سلادہ جون صاحب نے ہی تیار کرنا تھا ہم نے صرف کٹنگ کی ہے وہ مکسنگ کریں گے سوس اس کی چیز ہے اور وہ ہی تیار کریں گے اس کے لئے سوس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام یعنی ڈیر ٹی سپون ہے جون صاحب وہ مستر پیسٹ لیا ہے کوارٹر ٹی سپون سے بھی کم ہے جون صاحب وہ ہم نے اس میں نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے استعمال کریں اور بلیک پیپر ہے جون صاحب وہ تقریباً دو چھوٹکی کے برابر شامل کی ہوگی اور ون ٹی سپون کے لگ بھگ ہے جون صاحب ہم تو میئرمنٹ کرتے ہیں لیکن صاحب صاحب بالکل بھی میئرمنٹ نہیں کرتے وہ اسی طرح ڈالتے ہیں ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ ون ٹی سپون کے لگ بھگ ہم نے شہد استعمال کیا ہے ٹو سے تھری ٹی سپون کے لگ بھگ کوکنگ آئل کہہ رہے ہیں زیتون کا تیل شامل کریں گے کیونکہ ہم کھانوں میں بھی یہی آئل زیتون کا ہی استعمال کرتے ہیں اس لئے کوکنگ آئل ہی ہمارے موں سے نکل گیا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آئی ہاپ کہ آپ لوگوں نے کوئی مائن نہیں کیا ہوگا گلتی انسانوں سے سب سے ہوتی رہتی ہے زبان سے سم ٹائم پھر سل جاتے ہیں الفاظ اسی طرح سرکہ ہے جونسا وینگر وہ شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے لیجے ناظرین اصل جو بیس تھی فرنچ سیلڈ کی وہ سب سے مزے کا یہ سوس تھا ہم نے تمام جونسی سبزیاں کٹی تھی سلاعت کی اسے ایک بال میں رکھا اس کے اوپر ایوکاڈا جونسا وہ کٹ کے سلائس کیا بلیک اولیفز کے ساتھ اور گرین اولیفز کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیکوریشن کی ہے مہمانوں کو یہ کھانا ہے جونسا وہ آپ سرب کریں یہ سلات سرب کریں اور وہ کھانے کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں آپ الہیدہ سے کھالی اسے بنا کے بھی سرب کر سکتے ہیں اس وقت سو ساپ اوپر شامل کریں شام کو ہم واقع کے لیے باہر گئے اس طرح ہمارے دن کا جونسا اختتام ہو جاتا ہے اور دن شام کو ہم باہر گئے ہم نے کہا آپ کو فرود دکھا دیں ہم نے جو کھانا ہے بلیک بیری جونسی وہ تیار ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے بنچیز ہیں جونسے وہ جھاڑیوں نماز ان کا پودے ہیں وہ بھرے پڑے ہیں خوب ہم انجوائے کرنے والے ہیں بس تھوڑی اور دھوپے لگنے کی دیر ہے پھر تو یہ پکے کے پکے بہت اتنے بڑے بڑے بلیک کلر کی تیار ہوں گے اور بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی فول آف ویٹیمن سی ہے اور سب سے بڑی بات بلکل نیچرل ہے کوئی ان کو کھاد نہیں یہ ہمارے گھر کے واپسی کا رستہ ہے یہ گھر کے بلکل ہی قریب ہے ہمارے گھر کے واپسی کے رستے کو بھی آپ بہت اچھی طرح پہچان چکے ہوں گے جان چکے ہوں گے یہ بلڈنگ کے دوسری سائٹ سے ہے جہاں پہ چھوٹے گھر بن رہے ہیں میزوں یعنی بن رہے ہیں ہمیں دے اجازت ہم جاتے ہیں گھر اور دعا میں اجازت رکھئے کل تک کے لئے اللہ حافظ